موسیقی 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 کیوں گبراہٹ میں مقتلع ہوتا ہے اس لیے کہ یہ ان کی شخصیت ان پر گزرنے والے واقعات اور زندگی کی تبدیلیوں مثلاً بچے کی پیدائش وغیرہ کی وجوہات کے باعث ہوتے ہیں محققین نے دماغ کے مختلف حصوں کا متعلق کیا جو کہ خوف اور کشیدگی کی کنٹرول کرنے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے جس سے پوس ٹرمیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کو سمجھنے میں مدد ملی گزشتہ دہائی میں پی ٹی ایس ڈی کی ذہنی اور حیاتیانی بنیادوں پر تحقیق میں تیزی سے پیش رفت کا ایک حقیقت پسندانہ اور اہم مقصد یہ تھا کہ پوس ٹرمیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کو قابل علاج بنایا جا سکے مختلف حادثات اور احساب شکن واقعات کی وجہ سے انسان کی زندگی پر سے اعتبار اٹھنے لگتا ہے ان واقعات کا براہ راست مشاہدہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ اس کی زندگی کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے حقیقت ان کے ذہن میں بار بار آتے ہیں ایسے حادثات کو شکار ہونے والے تمام لوگ اس مرس کا شکار نہیں ہوتے مگر اس حادثے کو کسی نہ کسی صورت میں حادثے کے ایک ماہ بعد تک محسوس کر سکتے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے یہ بیماری کے ساتھ انسان کو زندگی کے روز مرہ معاملات جاری رکھنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے زیادہ افراد تو حادثے کے چند ہفتوں بعد بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں تقریباً ایک تہائی افراد اس ذہنی دباؤ کی کیفیت سے نکل نہیں پاتے یہ علامات جو ایک بڑے علمناک سانہے کے قدرتی ردعمل ہوتی ہیں ان کا زیادہ عرصے تک جاری رہنا ایک مرس کی صورت اختیار کر لینا ہوتا ہے جسے پی ڈی ایز ڈی کہتے ہیں جو واقعات بہت زیادہ خوفناک ہوتے ہیں ان کی یاد ذہن میں بہت واضح اور پختہ ہوتی ہے اگر جو ان کو یاد کرنا عذیت دیتا ہے مگر یہ یادیں انسان کو ان واقعات کو سمجھنے اور ان کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہیں اور ان کو دوبارہ ہونے کی صورت میں ان سے نمٹنے کا منصوبہ بندی میں بھی مدد دیتی ہیں کچھ عرصے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ان واقعات کے بارے میں ان تکلیف دے احساسات کے بغیر بھی سوچ سکے ان علمناک سانیات کے بارے میں سوچنا تکلیف دے اور تھکا دینے والا عمل ہے ان کے بارے میں سوچنے سے گریز کرنا اور احساسات کا کسی حد تک شل ہو جانا اور ان کی بار بار یاد آنے کی شدت کو اس حد تک کم کر دیتا ہے کہ انسان ان کو کم از کم برداشت کر سکے ہر وقت چکنہ رہنے کا احساس کسی حادثے کو دوبارہ ہونے کی صورت میں اپنے دفاع میں مدد دیتا ہے اس کی ایک مثال زلزلے کا شکار ہونے والی میں دیکھی جا سکتی ہے زلزلے کے دوسرے یا تیسرے جھٹکوں کی صورت میں یہ احساس لوگوں کو جلد محفوظ مقامات پر پہنچنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ کسی ہنگامی صورت کے حالات میں یہی احساس امدادی کارروائی جاری رکھنے میں بھی کام آتا ہے لیکن تمام زندگی انسان ان حادثات کو اس طرح بار بار نہیں یاد کرنا چاہتا وہ ان کو صرف باوقت ضرورت ہی یاد کرنا چاہتا ہے مثلا جب کبھی اس مماسل صورتحال کا سامنا ہو ایسے موقع پر ایڈریلین ایک کیمیکل ہے جو ہمارا جسم ذہنی اور جسمانی دباؤ کی صورت میں زیادہ مقدار میں پیدا کرتا ہے یہ ہمیں ناگہانی حالات سے نبٹنے کے لیے تیار کرتا ہے جب اسٹریس کم ہو جائے تو خون میں اس کی مقدار کم ہوتی ہے اور نارمل سطح پر آ جاتی ہے پی ٹی ایس ڈی میں شاید واقعات کا بار بار یاد آنا اس کیمیکل کی مقدار کو کم نہیں ہونے دینا جس کی وجہ سے انسان چنچڑا اور بے سکون محسوس کرتا ہے اور اس کی نیند میں خرابی پیدا ہوتی ہے ہپوکیمپس دماغ کا ایک جزو ہے جو یاد داش کو پروسس کرنے میں مدد دیتا ہے اسٹریس میں جو ہارمون خون میں زیادہ مقدار میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایڈرلین وہ ہپوکیمپس کو صحیح طور پر کام کرنے سے رکھتے ہیں اس وجہ سے اس سانے کی یادیں بار بار ذہن میں آتی رہتی ہیں اور کم ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہپوکیمپس ان یادوں پر صحیح طرح سے کام ہی نہیں کر پاتا جب اسٹریس کم ہو جائے اور ایڈرلین خون میں اپنے عام مقدار میں واپس آ جائے تو ہپوکیمپس یادوں کو پروسس کر پاتا ہے اور اس سانے کی بار بار آنے والی تکلیف دے یادیں اور ڈراؤنے خواب ختم ہونا شروع جاتے ہیں پی ٹی ایس ڈی کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں کو اکثر حادثات کے بعد ان کے بارے میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں جن میں کبھی کبھی موت اور اس طرح کی ڈراؤنی چیزیں بھی نظر آتی ہیں وہ اپنے کھیل میں انسانیات کو دھراتے ہیں مثلاً کار حادثے کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے اپنے کھلونے سے اس حادثے کے منظر کو بار بار دھراتے رہتے ہیں وہ ان کھیلوں کو جن میں پہلے انہیں مزہ آتا تھا چھوڑ دیتے ہیں انہیں اس بات پر یقین نہیں رہتا کہ وہ بڑے ہونے تک زندہ رہیں گے وہ اکثر پیٹ یا سردرد کی شکایت کرتے ہیں چھوٹے بچے اپنی دیکھ بال کرنے والے افراد سے مانوس ہو جاتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے وہ ان سے الگ ہو جائیں تو بچے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں بہت سے بچے اندھیرے یا فرضی وجود جن بوتوں سے ڈرتے ہیں یہ خوف عام طور پر بڑے ہونے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور بچوں کی زندگی یا ان کی نشنوہ کو متاثر نہیں کرتے زیادہ تر بچے سکول کے پہلے دن جیسے اہم واقعات کے بارے میں خوف زدہ ہوتے ہیں لیکن بعد میں یہ خوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس نئی صورتحل کے عادی ہو کر اس سے لطف اندوز ہونے لگتے ہیں نوجوہ کا مزاج اکثر بدلتا رہتا ہے ان کی پریشانیوں کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہے مثلاً وہ کیسے الگ رہے ہیں دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں عموماً لوگوں سے ان کے تعلقات کیسے ہیں اور خصوصاً سنف مخالف کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں ان پریشانیوں کے بارے میں بات چیت کر کے ان پر قابو پائے جا سکتا ہے تاہم اگر یہ پریشانیاں بہت بڑھ جاتی ہیں تو وہ لوگ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسکول میں اچھی کارگردی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ان کا رویہ بدل گیا ہے وہ جسمانی طور پر ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی بچہ یا نوجوان یہ محسوس کرے کہ پریشانی، گھوراہت یا خوف اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں جو کے بعد میں ان کو پوسٹ ٹرمیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں تبدیل ہو سکتا ہے موسیقی